اسلام علیکم دوستو جس طرح ہم پچھلی ویڈیوز میں بلڈ گروپ پہ بات کرتے آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے بی بلڈ گروپ پہ اس کی بھی دو مینٹ ٹائپس ہیں اے بی پوزٹیو اور اے بی نیگٹیو اے بی پوزٹیو جو کہ 3.4% لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اے بی نیگٹیو 0.6% the most rare سب سے زیادہ کم پایا جانے والا بلڈ گروپ جو کہ اے بی نیگٹیو ہے جو ڈونرز ہوتے ہیں ہر پچاس میں سے ایک ڈونر اے بی پوزٹیو ہوتا ہے جو کہ total 2% اف ڈونرز اس کو کہا جاتا ہے یہ بلڈ گروپ زیادہ تر جن کنٹریز میں پایا جاتا ہے وہ کورین کنٹریز ہیں جس میں ساؤتھ کوریا ہے 10.98% اور نارتھ کوریا ہے 11.22% پاکستان میں یہ بلڈ گروپ اے بی پوزٹیو کی بات کریں تو 9.52% ہے اس بلڈ گروپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس A&B انٹی جن ہوتے ہیں لیکن اس کی پلازما کے اندر کوئی بھی انٹی بارڈی نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے اس کو یونیورسل ریسپینٹ بھی کہا جاتا ہے جیپنیز تیوری کے مطابق یہ بلڈ گروپ یہ بہت ہی چارمنگ ہوتے ہیں یہ لوگ اور فرینڈز بہت ایزلی بناتے ہیں ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں مسٹیریوس ہوتے ہیں ایمپیشنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ انہیں ٹو فیسڈ بھی کہتے ہیں اور سٹریس کو یہ ایزلی ہینڈل نہیں کر سکتے ایڈوانٹیجز کی اگر بات کریں تو یہ بلڈ گروپ اب دیکھیں گے کہ یہ کس سے خون لے سکتا ہے اور کس کو دے سکتا ہے اے بی پازیٹیو ڈونیٹ کر سکتا ہے صرف اے بی پازیٹیو کو صرف اے بی پازیٹیو کو اور ریسیف کر سکتا ہے تمام جتنے بھی بلڈ گروپس ہیں ان سب سے یہ ریسیف کر سکتا ہے چاہے وہ پازیٹیو ہیں چاہے وہ نیگٹیو ہیں اے بی پازیٹیو بلڈ گروپ سب سے ریسیف کر سکتا ہے اب اے بی نیگٹیو کی اگر بات کریں تو یہ ڈونیٹ کر سکتا ہے اے بی پازیٹیو اور اے بی نیگٹیو کو اور ریسیف کر سکتا ہے جتنے بھی نیگٹیو ہیں اے بی نیگٹیو او نیگٹیو اے نیگٹیو بی نیگٹیو یہ جتنے بھی نیگٹیو ہیں سب سے ریسیف کر سکتا ہے ڈیس ایڈوانٹیجز پہ آتے ہیں مینلی جو ڈیس کے ڈیس ایڈوانٹیج ہیں جو اب اگر ڈیزیز کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس میں بلڈ کلوٹز زیادہ بن سکتے ہیں ڈیبینشیا جسے بھولنے کی بیماری کہتے ہیں وہ ان میں زیادہ ہے اور ہر ڈیزیز کا چانس ان میں زیادہ ہوتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو